گوڑ مورننگ دوستو سواگت ہے آپ سبی کا کشمی گیٹ لیک کے تیسرے اپسوڈ میں اور صبح کا بہت خوبصورت نظارہ کیمپ سائٹ کے پاس ہی پانی کل کل کرتے ہوئے بہر آئے گوڑے ہری ہری گراز چڑھتے ہوئے تو ہمارے تیسرے دن کی شروعات میں ہی ہم ندی کو پار کر ندی کے دائیں اور جا رہے ہیں اس برف کے چھوٹے سے پیچ کے اوپر سے آج ہمیں لگ بگ بارہ سے تیرہ کلومیٹ کی ٹریکنگ کرنی ہے اور اس میں ساتھ آٹھ گھنٹے کا ٹیم لگے گا ہمیں آج نچنہی پاس کو کرنا ہے جو آج کا سب سے ہائی ایلٹیٹوڈ لگ بگ تیرہ جار دو سو پھر کر رہے گا وہاں پر ایک ڈھاوا بھی ہے نچنہی پاس تک جانے کا رستہ ایک دم پورا کھڑی چڑھائی ہے سٹیپ چڑھائی ہے اور وہاں تک جانے ہمیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم لگے گا اس کے بعد ہمیں پورا ڈالان ملنے والا ہے اپنی کیم سائٹ تک اور شروع میں تھوڑا ایک دم تیجی سے ڈالان ہے اس کے بعد پورا میڈوز میں ہوتے ہوئے ہم اپنی کیم سائٹ تک کیم سائٹ ویسن سر لیک کے لیے پہنچیں گے نجاروں کی شروعات ہو چکی ہے دے تری میں سوے کی ساندار شروعات اچھ اچھے نجاروں کے ساتھ اور آج کا دن ایک دم برائٹ سنی ڈے آسمان کھل ہوئے لگ نیرائے کی موسم بگڑے گا موسم صاف رہے گا ایک دم اور ہم راستے کا مجھا لیتے ہوئے بیوز پراکرتک نجارے گوڑے بھیڑے ایک دم بادل چار طرف ہریالی کا مجھا لیتے ہوئے نچنے پاس کی اور دیر دیرے چڑھائی چڑھتے ہوئے اور ہمارے ساتھی کو کل سام سے ہی تھوڑا سا پروگلم ہے ای ایم ایس سکھنے اس کی وجہ سے تو دیر دیرے ہم ہم پھر بھی سوی ساتھ میں ایک ساتھ چل رہے ہیں نچنے پاس کی اور ابھی ہمارا لگ بگ آدھا راستہ آدھا سفر کمپلیٹ ہو گیا ہے نچنے پاس تک کے لیے اس کے بعد ہمیں تھوڑا دکھت کم آئے گی ابھی دکھت جادہ آ رہی ہے ایک دم سٹیپ چڑھائی ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے نجارہ اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے بیلی کا کہ میں یہاں سے جانے کا اوپر جانے کا منی نہیں کر رہا اوپر سے اور اچھا نجارہ دکھے گا لیکن یہاں سے تو الگ ہی خوبصورتی دکھنے کو مل رہی ہے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں نچنے پاس پر یہیں پر ایک ڈھاوا جس سے اب ہم مہگی کھا کر تھوڑا سا اپنا پہاڑو والی مہگی کا آنند لے رہے ہیں باقی ہمارے سیلینڈر بھائی کی حالت کچھ جادہ ہی خراب ہے اب تک ایدم جادہ چڑھائی کیونے سے دکھت بھی جادہ آئی تھی ہمارے سیلینڈر بھائی تھوڑا سا مطلب طبیعت بھی ایک دم پوری طرح سے فٹ محسوس نہیں کر رہے ہیں دیر دیر ہم آگے بڑھیں گے ٹریک کی اور اور ابھی دیکھیں چارہ طرف کا موسم ویدر اوپر الکی الکی برپ چھائی ہوئیے پہاڑوں پر اور مہگی تو ہی مجھے دار اور چلتے ہیں آگے کی اور بڑھتے ہیں مہگی کھانے کے بعد اور یہ لاشٹ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو نیٹ ورک ملے گا اس کے بعد اگلے چار دنوں تک کوئی نیٹ ورک نہیں ملے گا بولنے کی بس کی نہیں ہے بھائی سمجھ جاؤ کیا آلت ہے بس مہگی کھا رہے ہو شکل دیکھ لو ایک بیگ آف لوٹ کرا چکے ہیں ایک کلو بیٹ بھی اب نہیں اٹھا پا رہے ہیں کشمیر گریٹ لیک ٹریک میرا ڈریم ٹریک تھا مجھے بہت دن سے میں سوچ رہا تھا کہ کبھی میں کروں گا کروں گا لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی اکیلے کی لیکن ابناس بھائی نے مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے کال کر کے کہا کہ تارہ سر مہار سر لیک ٹریک کرتے ہیں تو میں نے سوچا پھر جب کشمیر میں ٹریک ہی کرنا ہے تو کیوں نہ کشمیر گریٹ لیک ٹریک ہی کیا جائے تو پھر ہم نے کشمیر گریٹ لیک ٹریک کا پلان بنایا ہے اور ہم آ چکے تھے آ چکے ہیں اس انوکھی ویو مطلب سندر تھا ایسی سندر تھا ساید میں نے تو آت تک نہیں دیکھی اور ساید پتہ نہیں اس سے اچھے سندر جگہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ جگہ تو ایک دم الگی خوبصورتی ہے انٹچ بیوٹی بول سکتے ہو لب کیا بتاؤں سب دن یہ ایسی خوبصورتی ہے ایسی جگہ ہے یہ تو میرے باقی ساتھ ہی تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ہلتی سیو کی وجہ سے میں تھوڑا آ گیا کے ان کے لئے رکھ چکا ہوں اور فیل کیجئے نیچر کو ایک دم کیا خوبصورت ہے نیلے پیلے لال کلر کے فولوں کی چادر بچھوئی ہے اور اسی میں ایک دم سکون سے لیٹے ہوئے مست مجھا رہا ہے مطلب ایسا ہے کہ ساری مطلب دنیا داری سے الگ ایک جہاں ایسا بھی ہے جہاں مطلب چاروں طرف دور دور تک دیکھے ہوگے صرف خوبصورتی ہی خوبصورتی اس کے علاوہ تو کچھ دیکھے گا ہی نہیں اور موسم ہو رہا ہے اور اچھا اچھا سا بادلوں کا دیر دیرے بادل چل رہے ہیں تو ان کا ایک ٹیم لیپس بھی دکھاتا ہوں آپ کو بہت ہی ساندار عدبوت عدبوت زیادہ دکھت والا ٹریک ہے نہیں آرام آرام سے تین مجھے تک ہم اپنے کیم سیٹ تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو راستے کے بیو کے نظار آپ کو دکھاتے جائیں گے اور ابھی جس جگہ سے میں بیڈیو سوٹ کر رہا ہوں اس جگہ کے نظار دیکھ سکتے ہو اچھا اچھے چھوٹ چھوٹے پھول کھل رہے ہیں اور ایک دم گراس لینڈ فلاور ویلی ہو رہی ہے چاروں طرف کا چار طرف ماؤنٹین ہریالی ہوڑے ہوئے اوپر چھوٹی پہ تھوڑی بہت معمولی برف دکھ رہی ہے باقی ساندار نجارہ ہاں کبھی دھوپ کبھی چھایاں ہلکہ لکے بادل آ رہے ہیں ہم کو دو راہیں تھی چلا تھی وہ خود اپنے راہ بناتا گرتا سمھلتا مستی میں چلتا تھا وہ ہم کو کل کی فکر ستھا تھی وہ بس آج کا چشن مناتا ہر لمحے کو کھل کے جیتا تھا وہ یہ ہمارا چھوٹو آتا ہوا چھوٹی ریور کروس کرتا ہوا guys کافی different type کے spots تھے یہاں پہ iceland river crossing and grassland meadows and now we are heading towards our camp we are on day 3 guys we are very excited here two of our partners are sick but still we are keep going strong and we hope that we might just cross this track in defined time limit see you guys later we are on the right and this is the it is this is the we'll start is it's it's what yeah نیچے اندر اندر سے اور یہ چھوٹوں میں لیے پانی بھر کے لائے نیچے سے یہی کا لوکل کیا نام ہے تیرا چلو تھینکیو اور اس کے بدل اس کو گپٹ دیتے ہیں یہ لے چوکلیٹ چل جہاں من چلے دو پل کے لیے سہی کر جو من کرے چھوٹی سی ہے زندگی بے فکرے بن کے عربوں کو بھول کے یوں ان راہ پر اب ہم چل دیئے بھیگی سڑکوں پہ یوں چل کے ہم تو فسل جاتے ہیں ساگر کی لہروں کے جیسے ہم بھی ماں چل جاتے ہیں اور فائنلی ہماری دے تھری کی کیمپ سیٹ آ چکی ہے سامنے ٹینٹ دکھنے لگ گیا ہے اور جو لیک ہے وہ بھی دکھ رہی ہے الکی الکی سام کے لگو تین بج گئے آٹھ ساڑھ آٹھ وزے چلے تھے چھے سے سات گھنٹ لگ گیا ہے بارہ کومیٹر کا آج کا ٹریول ڈسٹینس تھا اور کیا خوبصورت جگہ ہے ایدم لیک کے کنارے کیمپ سائٹ یہاں سے لے کے چاروں وہاں تک کیمپ سائٹ کیمپ سائٹ ہے لیک کے کنارے کنارے ہم اپنی کیمپ سائٹ پر اپنے بیک پیک رکھ کر آ گئے ہیں ٹریک کی پہلی لیک بیسنسر پر جو ہماری کیمپ سائٹ سے لگ وگ آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہے اور جیسے ہی ہم یہاں پہنچے یہ بہت بہت بڑی لیک تھی ایک دم بلیویس باٹرہ لہرے کنارے سے آکر ٹکرہ رہی تھی تین طرف سے پہاڑوں سے گری ہوئی تھی جس کی وجہ سے سورج تھوڑا جلدی ڈھلنے والا تھا سورج کی آخری کرنے پانی پر گر کر چمک پر کھیر رہی تھی سب ہی اپنی تھکاوٹ بول کر جھیل کنارے جو سکون تھا اس کو پھیل کر رہے تھے اس پہ کر ہمارے ڈے تھری کا انت ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت موسیقی موسیقی